اسے کبوتر لیکن مہدی جی کہاں سے تو کلکتہ بھی ہوتا ہے کہاں سے کبوتری کیوں پڑھاتے ہو آپ یہ بات مجھے اچھی نہیں لگتی لانو جی تم باتیں جاتا کرتی ہو اسی لئے ہمیزہ دس میں سے مائنس دو نمبر لاتی ہوں تو مہدی جی دس میں سے مائنس دو نمبر ملتے تو ہے مجھے دس میں سے پورے مائنس دس نمبر تو نہیں ملتے مجھے اس کا مطلب میں پڑھنے میں اچھا ہوں لیکن پھر بھی آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا لانو جی بس کچھ دن کا انتجار کرو لون کے لئے اپلیکیسن ڈال دیئے میں نے لون پاس ہوتے ہی ایک چھوٹا سا کمرہ بنا لوں گا اسی میں تم لوگوں کو پڑھایا کروں گا مہدی جی کمرہ تو بنانے ہی پڑھے گا کل باریس آگئی تھی پورا دن آپ ہمیں باریس میں ہی پڑھاتے رہے اور آپ بلیک بورٹ پہ لکھتے کچھتے باریس میں بھیگ کے بن کچھ جاتا تھا اسی لئے ایک بلڈنگ بنوالو اسی میں ہمیں پڑھایا کرنا یہاں نیچے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر پڑھنے میں مجھا نہیں آتا راول تمہیں مجھا نہیں آتا مجھے تو اس نیم کے پیڑ کے نیچے بیٹھنے میں اور اس کے نیچے بیٹھ کر پڑھنے میں بڑا مجھا آتا ہے اور لالو جی تم کہہ رہے تھے ابھی کہ سو روپے مہینہ پھیج دیتے ہو ارے تم نے سال بھر کے پورے سو روپے جمع کیے تم تو دس روپے مہینہ سے بھی کم پھیج دیتے ہو دس روپے مہینہ پھیج دیتے ہو اور بلڈنگ میں پڑھنے کی بانت کرتی ہو یہ ایک گریب اسکول ہے اور اس میں پڑھنے والے بھی سب لوگ گریب ہیں تو اسی طریقے سے پڑھتے رہو جیسے بیٹھ کے پڑھنے ہو لیکن مہتی جی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ لون کے لیے میں نے application ڈالی ہے لون پاس ہونے والا ہے ارے بہتوں میں مجھا کر رہا تھا تمہارا دل رکھنے کے لیے یہی پھیڑ کے نیچے پڑھتے رہو گے تم ہمیسا پتہ نہیں آج اگلیس پڑھنے کے لیے کیوں نہیں آیا ارے اگلیس آ گیا اگلیس اتنی لیٹ کیسے آئے ہو پڑھنے کے لیے مہتی جی اگر میں جلدی آ جاتا تو جلدی بھی ایسی کونسی چیز آپ مجھے پڑھا دیتے آپ نے کان سے کبوتری پڑھایا ہوگا کان سے کان پر دھوڑی پڑھا دوگے تم اگلیس ٹیچر سے اس طریقے سے بات کرتے جا کے نیچے جمین میں بیٹوں ایسی اگلیس پڑھا تو میں کان سے کبوتری رہا تھا لیکن مہتی جی آپ تو کہہ رہے تھے اس مہینے بینچ لے آوگے بینچ پہ بیٹھ کے پڑھایا کروگے نیچے جمین میں بیٹھے بیٹھے پیروں میں درد ہونے لگتا ہے کیجری بانچی ایسی جمین میں نیچے بیٹھے رہو دس روپے مہینہ پیز میں بینچ کے اوپر بیٹھ کے دھوڑی پڑھوں گے نیچے جمین میں بیٹھ کے پڑھوں گے آ جاؤں بھئی لے 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 تانجے تانجے چٹ پٹے چنہ جور گرم آ گیا چنے والا جل سے جلد آ جاؤں لینے کے لیے آ جاؤں جلدی چلے آؤں رہول یوگی جی لگا دو چٹ پٹے چلے کئیسے مو دیکھ رہے ہوں موڈی جی کوئی لینہ لے ایک پیالی چنے مجھے تو لگا دو تمہارے چنے دیکھ کر ہی موں میں پانی آ جاتا ہے تھوڑا نیبو زیادہ چھلک دینا چنوں پر ارے موڈی جی کتنے روپے کی چنے کی پیلیٹ ہے ایک جرہ ہمیں بھی دے دو لیکن ایک بات ساپ ساپ کہہ دیتا ہوں پیسے نہیں ہے بھی لالو جی یہاں ادھان کا کوئی چکر نہیں ہے نگت لینا ہو تو لے لو میرے چنے بھئی مجھے آ گیا موڈی جی آپ کا چنہ جور گرم کھا کر تھوڑا سا نیبو اور چھلک دو اوپر چھلک دو بڑا مجھے آ رہا ہے کھاتے ہوئے کیا بات ہے موڈی جی ارے موڈی جی تم لالو جی کو ادھار نہیں دے رہے ہو چنے تو مجھے بھی ادھار نہیں دوگے تھوڑے سے چنے دے دو ادھار دو روپے کے بس موں چٹ پٹا کرلوں موں میں سے پانی آ رہا ہے دیکھو یوگی جی چنہ میں ادھار کسی ہان میں بھی نہیں دوں گا جب میں نے لالو جی کو منہ کر دیا تو تمہیں بھی ادھار کیوں دوں تم ہلک سے تھوڑی ہو کوئی اور رہا ہل کتنا نیبو کھاؤں گے پانچ روپے کے چنے لیے تم نے اور پچاس روپے کا نیبو کا رس چھاک با چکے اپنے چنوں پر چلو موڈی جی مجھے تو دے ہی سکتے ہو چنے میرے پاس پچاس پائیسے پڑیں پچاس پائیسے کے چنے دے دو ایک چھوٹی سی پیالی میں میں بلکل ادھار نہیں کروں گا اور بھئی جتنا پیسہ ہے اتنا ہی لوں گا میں ادھار کیوں کروں آدمی کے پاس جتنی چادر ہو اتنے پیر پھیلانا چاہیے ارے اگلیز اتنی کم چادر بھی مت پھیلاؤں کے ٹھنڈ میں ٹھٹرتے رو میرا کہنے کا مطلب ہے اتنی کم چنے کیوں لے رہے ہو جس سے پیٹی نہ بھر سکے میں تو دے ہی دوں گا تمہیں پچاس پائیسے کے چنے لو یہ لو چنے ارے راول موڈی جی چنے ادھار نہیں دے رہے ہیں کم سے کم دو چار چنے تم ہی بڑھا دو اپنی پیالی میں سے میرے ہاتھ پر لاؤ دے دو تمہارے چنے کھا کر ہی موچٹ پٹا کرلوں بھئی کیا بات ہے چنہ ہو اگر تو موڈی جی کے چنے جیسا باقعی میں تمہارا چنہ بہت زیادہ جور گرم ہے موڈی جی مجھا آ گیا ارے یوگی جی کیا کہہ رہے ہو تھوڑے چنے دے دوں لو یہ لے لو دو چاری چنے دوں گا میں تمہیں زیادہ نہیں دوں گا جیب میں پیسے کیوں نہیں رکھتے ہو جب دیکھو تم اور لالو جی جیب کھالی رکھتے ہو یہ کوئی بات نہیں ہوتا یہ دمالو نکال کے دوں نکالو دمالو تمہارے پتل میں اور سونیا جی کیسے بات کرتی ہوں یہ بتاؤں نہ تمہاری پونی ہے نہ چاوال ہے کس چیز سے کھائیں ہم یہ تمہاری سبجی اب نوکی کی سبجی کھانے پر اس کے تم پہلے چلی گئی تھی اب دمالو بھی پکا کے لے آئیں اب یہ بتاؤں جب تک کوئی روٹی ہے چاوال نہیں ہوگا ساتھ میں تب تک ہم کئی سے کھائیں گے بھئی تمہارا بیٹا راہول تو کھا رہا ہے کیونکہ وہ تمہارا بیٹا ہے تمہاری آگیا کا پالن کر رہا ہے لیکن ہم کئی سے کھائیں بینا روٹی یا چاوال کی راہول اپنی ممی سے کہوں نہ کہ کوئی روٹی یا چاوال بنا کے لائیں یا تم ہی بنا کے لاؤں ہم یہاں کھانے کے لیے بیٹھ رہے ساتھ میں چھت دامت کے لیے بنایا ہے کمسکم اندجام تو پورا کیا کروں ممی جی کیسے بیجیتی کرواتی ہو سب کے سامنے جب اپنوں نے سب لوگوں کی دعوت کیے تو کمسکم پوری اور چاوال کو بنا کے دو کھالی سبجی کھلا رہی ہو تو مجھے بھی میں تمہاری باق کو ٹام نہیں سکتا اسی لیے میں ہی اکیلے کھا رہا ہوں اور یہ سب لوگ کھائیں نہیں رہیں بینا چاوال یا پوری کے ارے میرے بیٹے راہول یہ وطہ گھر میں کوئی چاوال ہے نہ آٹا ہے کہاں سے پوری چاوال بناوں موڈی جی بھنڈارہ کرنا تو بہت اچھی باتیں چلو تم بھنڈارہ کرو رہے ہو لیکن اتنی بھینکر ٹھنڈ میں تم نے بھنڈارہ کیوں کرویا جنوری کی کلکتی ٹھنڈ ہے اب سردی میں ہم بلکل کمبہ لوڑ کے آئے ہیں سب لوگ ارے تم نے تو آگ کے سامنے بیٹھ کے اپنے آپ چاوال اور چھولے بنائے ہیں تم تو اپنے آپ کو آگ کے سامنے بیٹھ کر چولے کے سامنے بیٹھ کر سیکھتے رہے ہمیں دیکھو کتنی ٹھنڈ لگ رہی ہے یہاں آتے ہوئے بھئی رہو سردیوں یا گرمیوں یا برسات ہو اگر تمہیں بھنڈارہ کھانا ہے تو آنا پڑے گا بھئی میرے ہاتھ کے بنے ہوئے چھولے چاوال کا آنند لینا ہے تو آنا پڑے گا بھئی میں نے تم سب لوگوں کے سامنے چھولے چاوال کی پلیٹھ رکھ دی ہے کھانا شروع کرو ارے مہدے جے کئیسے کھانا شروع کرے بہت ٹنڈ ہے بھئی بہت ٹنڈ ہے میں تو اپنا کمبل لانا بھول گیا تو میں تو کیجری وال کے کمبل میں گھز گیا ہوں اور یہ کیا تم نے کیجری وال اور میرے سامنے ایک پلیٹ رکھی ہے ارے دو پلیٹ رکھو میرے اور کیجری وال دونوں کی ارے یہ بات تو میں نے دھیانی نہیں دی تم دونوں لوگ ایک ہی کمبل میں بیٹھے ہوئے ہو اسی لیے میں سمجھا ایک ہی آدمی ہے چلو ایک پلیٹ اور دے دیتا ہوں چھولے چاوال تمہیں میں ارے لالو جی جا کے اپنا کمبل لے کے آؤ میرے کمبل میں سے نکلو میں صحیح سے پورے کمبل کو اپنے جسم پہ نئی لپیٹ پا رہا ہوں تھنڈ لگ رہی ہے بہت تم اتنی سردی میں بینا کمبل کے چلے کیسے آئے ارے بھائی کب کھانا شروع کرو گے یہ چھولے اور چاوال تھنڈے ہو رہے راہوں لگ لے یوگی جی کھاؤں بھائی مودی جی کھاؤں میرا تو کمبل سے ہاتھ نکالنے کا بنی نہیں کر رہا ہے کس طریقے سے کھاؤں ہاتھ کیسے نکالیں کمبل میں سے آپ نے یہ بندارہ جان بوجھ کر اس کڑکتی سردی میں رکھائے جنبری کی سردی میں جس سے کی کھانے والے لوگ زیادہ کھا ہی نہیں پائیں یوگی جی میں آپ کی بات سے سوٹا کا سہمت ہوں اب نیچے پلیٹ رکھیے اور چھولے چاوال کی خوزبو میری ناک میں آ رہی ہے من تو کہہ رہا ہے کہ کھاؤں ہوں اسے کیسے بھی ہاتھ نکال کے کمبل سے لیکن میرا جسم منہ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے نا سردی میں ہاتھ مل نکالو اب بتاؤں میں کیا کروں ارے مودی جی ایسا کرنا تھوڑا سا چھولے اور چاوال اپنے ہاتھ میں لے کے میرے موں میں دیدھی نا تیزی بیتو کی بات کر رہے ہو کیا میں اپنے ہاتھ سے سب کو کھلاوں گا بھائی اتنی بھی سردی نہیں ہے مانا کہ میں نے چھولے کے سامنے بیٹھ کے چھولے چاوال بنائے لیکن اب تو میں آپ کے سامنے بینا سوٹر اور کمبل کے بیٹھاؤں چلو اگلی بار بھنڈارہ میں مارچ میں کرا ہوں ارے مودی جی ایک بات بتاؤ اس بار کا تو دیسی گھی بلکل پیور ہے اور راہل تمہیں کیا لگتا ہے کیا میں دیسی گھی میں بھی کوئی مکسنگ کروں گا پیور بھینس کا دیسی گھی ہے دیکھ لو ارے مودی جی میں آپ سے پچھلی بار سو گرام دیسی گھی لے گیا تھا کھرید کر لیکن اس دیسی گھی کو کھانے میں بلکل بھی مجھے نہیں آیا پوری کی پوری طریقے سے بنسپتی گھی کی خوزبو آ رہی تھی آپ کے دیسی گھی میں راہل تو ساپ ساپ بولو تم اس پہ الجام لگا رہے ہو کہ میں نے دیسی گھی میں بنسپتی گھی کی ملاوٹ کی تھی ہمودی جی ایسا ہی سمجھ لو مجھے تو دیسی گھی بلکل لگی نہیں رہا تھا ایسا لگ رہا تھا جیسے بنسپتی گھی کھا رہا ہوں میں یہ بات مجھے بلکل اچھی نہیں لگتی آپ دیسی گھی کے پیسے لیتے ہو اور پرنسپتی گھی ہمیں دے دیتے ہو راہل ایک بات بتاؤں میں تمہیں جبردستی دیسی گھی دیتا ہوں تمہیں اگر میرا دیسی گھی خریدنا ہے تو خریدو نہیں تو ہڈو پیچھے لین لگی پڑی ہے خریدنے با لوگی راہل یہ کیا ہے کتنی دیر سے تماسہ لگا رہا ہے تم نے نہ تم دیسی گھی لے رہے ہو نہ دوسرے لوگوں کو لینے دے رہے ہو مہدی جی دیسی گھی کیا ریٹ پیچ رہے ہو بوہن لانو جی ایک ہزار روپے کلو کا دام ہے دیسی گھی کا بلکل سستہ لگا دیا ہے آج تو میں نے دیسی گھی کو لیکن مہدی جی کیسی بات کر رہے ہو پرسو میں آیا تھا آپ سے دیسی گھی گھریدنے کے لیے تو آپ نے مجھے دیسی گھی کے دام آٹھ سو روپے بتا رہے تھے آج آپ ایک ہزار روپے کلو کے حساب سے دیسی گھی بتا رہے ہو اور اوپر سے آپ بول رہے ہو کہ آج تو سستہ لگا دیا آج سستہ کا لگا دیا پرسو تو آج سو روپے کلو بتا رہے تھے مجھے دیسی گھی کا ریٹ لانو جی تم نے پرسو کا دام سنا تھا پرسو تو میں آج سو روپے کلو ہی دیسی گھی بیچ رہا تھا کل میں دیسی گھی کو بارہ سو روپے کلو بیچ رہا تھا کل کے حساب سے آج دو سو روپے سستہ ہجار روپے کلو بیچ رہا ہوں میں دیسی گھی لیویل مہدی جی ایک بات بتاؤ آپ کی دیسی گھی کی گزبو اتنی دور تک کیسے جاتی ہے بلکل بہت ہی بہترین گزبو آتی ہے آپ کے دیسی گھی میں سے اسی لیے لوگ خریدنے کے لیے آتے ہیں اب اگلیس تم ہی سمجھو میرے دیسی گھی میں سے اتنی اچھی گزبو آتی ہے اور یہ راہل غیر آئے کہ میں دیسی گھی میں بنسپتی گھی کی ملابٹ کرتا ہوں ارے مہدی جی گزبو تو آئے گی اگلیس تم بھی بلکل نادان ہو یہ تھوڑا سا دیسی گھی لیتے ہیں باقی بنسپتی گھی لیتے ہیں اور دونوں کو مکس کر کے پھر یہ دیسی گھی کے فلیور والا پر فیوم مکس کر دیتے ہیں اسی لیے خوزبو آتی ہے راہل اگر تمہیں دیسی گھی میرا نئی گریدنا ہے تو مت گریدو یہاں سے جاؤ اس طریقے کا گھٹیا الجام میرے اوپر من لگا راہل کر دوں کلین زیب تم نے داڑی بھی بہت بڑی بڑی کر لی ہے بلکل کلین کر دوں ارے نئی مہدی جی داڑی کو ہاتھ من لگانا میرے کہہ دیتا ہوں میں میں اپنی داڑی کو بلکل تمہارے طرح بنا رہا ہوں تو تمہیں کیا کروانا ہے بال کٹنگ کرانا ہے جلدی بتاؤں یار راہل لانو جی اپنی بالوں کی کٹنگ کرانے کے لیے آئے تھے لیکن میں صبح سے انہیں بیٹھانا ہوا ہوں بہار دکان کے اب وہ مان گئے میری بات کو کوئی دوسرا گرہا کھا جائے گا وہ تھوڑی مان جائے گا اسے تو جلدی اپنا کٹنگ کرانا ہوگا یا سیب بن بانا ہوگی ایسا کرو مودی جی بال کو مت کٹو میری داڑی یہ جو تھوڑی بڑی ہو گئی ہے اس کو تھوڑی تھوڑی چھوٹی کر دو بلکل کلین سیب نہیں کرنا ہے ہلکی ہلکی چھوٹی کر دو اپنے طرح بلکل چلو بھئی کر دیتے ہیں ہم اپنی طرح بنا دیتے ہیں تمہاری دانی کو ارے یوگی جی آ رہے یوگی جی بنا اچھے کپڑے پینے ہو کہاں جا رہے ہوں ارے مودی جی ایک دوست کی سادی ہے جرہا سادی میں جا رہا ہوں میں ارے کس کا نمبر لگا ہوا ہے اس کے بعد جرہا میری سیبنگ کر دینا سادی میں لیٹ ہو جاؤں گا نہیں تو جلدی کر دو میرا سیبنگ ارے یوگی جی راہل کے بعد اکلیس کا نمبر ہے پھر لانو جی کا نمبر ہے لانو جی کو میں صبح سے بیٹھا لیا ہوا ہوں پھر تمہاری سیبنگ ہوگی سمجھ لو اس بات کو ارے مودی جی اکلیس کی سیبنگ کر دینا لیکن لالو جی کی ابھی مت کرنا لالو جی تھوڑی دیر کے لیے مان جاؤ میں سادی میں لیٹ ہو جاؤں گا نہیں تو تم تو آرام سے بیٹھے ہو بیسی بھی مودی جی کی دکان کے باہر بیٹھے رہتے ہو تھوڑی دیر اور بیٹھ جانا سب سے بیٹھا لے پڑے ہیں مودی جی سب کا کام کر رہا ہے لیکن میرا نہیں کر رہا ہے مجھے اپنی بال کٹنگ کرانا ہے سمجھے اکلیس کے بعد میرا ہی نمبر ہے ارے بھائی سادی میں تم جا رہے ہو ہمیں کیا مطلب سادی میں کھانا بڑیا بڑیا تم کھاؤگے ہمارے پیٹھ میں تھوڑی چلا جائے گا تھوڑی دیر انتجار کرو بھائی ہوگی جی انتجار تو کرنا پڑے گا بینا انتجار کرے کچھ نہیں ہو پائے گا سمجھے اب آرام سے بیٹھ جاؤ تم تو ایک دم سوٹ بھوٹ پہنگ کے آگے ایک دم تیار ہوگے ارے اکھلے پیسے لایوں پچھلے والے پچھلے پیسے ادھار تھے تم پہ پچھلے پیسے اور آج جو کام کراؤگے دونوں پیسے چاہیے مجھے ادھار نہیں کرنا ہے مجھے بلکل ارے مودی جی میں آج بھی ادھاری بال کٹنگ کرانے آیا ہوں ایسا آج کیجری بال پرسو پیسے دیں گے مجھے انہوں نے مجھ سے ہاتھ ادھار لیے تھے پھر میں تمہیں دے دوں کیا کروں ہی ہوگی جی جیب سے پیسے نکالوں آپ کو محنت بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی جتنی بھی گنے کی فصل ہے ایسی پوری کی پوری کھڑی فصل کو میں دو سو روپے کاؤنٹل کے حساب سے خرید لیتا ہوں میں ایڈبانز پچاس ہزار روپے دیے دیتا ہوں اور باقی فصل آپ کی جب کرتی رہے گی اور ٹریکٹر ٹرولی میں بھر کر دھرم کاٹے پر بجن ہو کر جو بھی بجن بیٹھے گا اس کے حساب سے پیسہ دیتا رہوں گا ہاں دو سو روپے پرتی کاؤنٹل کے حساب سے میں گنہ خریدوں گا آپ کا آپ کو کہیں پر بھی اس گنے کو سہر لے جانے کی ضرورت نہیں ہے یہی پر گھری پر پیسہ آ جائے گا آپ کا لیکن سیڑ جی میں اکیلے ایک ایسے جواب دے سکتا ہوں اس گنے کی فصل کو میں نے اور موڈی جی نے مل کر کھیت میں اگھایا آئے اور ہم دونوں مل کر ہی اس گنے کی فصل کو بیچیں گے اور وہ دیکھو موڈی جی آ بھی گئے موڈی جی اپنے گنے کی فصل کو یہ خریدنے کے لیے بیپاری آئے سہر سے دو سو روپے پرتی کاؤنٹل کے حساب سے اپنا سارا کا سارا گنہ مانگ رہے ہی ہے پچاس ہزار روپے ایڈبانس بھی دے رہے باقی دھرم کاٹے سے بجن جو تلتا رہے گا اس کے حساب سے پیسہ دے دیں گے تو یونگی جی ابھی تم نے ہاں تو نہیں بولا ہے نہیں موڈی جی میں آپ کے بغیر ہے ہاں کئی سے بول سکتا ہوں یونگی جی یہ سہر سے بیپاری اس لیے آ رہے ہیں اپنے گاؤں میں گنہ خریدنے کے لیے کیونکہ اس سال گنے کا ریڈ جاندہ ہونے والا آئے اور گنہ مہنگا بھکے گا اسی لیے اپنا لوگ سہر میں ہی لے جا کر گنے کو بیچیں گے بھائی صاحب سیڑ جی آپ اپنے سہر لوڑ جائیے ہم گنہ نہیں بیچیں گے دیکھ لو موڈی جی آپ کا گنہ یہی سے جا رہا ہے آپ کو اسے کٹ کر اور بھر کر سہر بھی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے یہی پر پیسہ سارا کا سارا ملنا ہے ایک بار پھر سے سوچ لو سوچ لیا بھائی صاحب سوچ لیا میں اس گنے کو یہاں پہ نہیں بیچوں گا چینی مل میں سہر میں لے جا کر گنے کو بیچوں گا اس بار گنے کا سرکاری مول لے جانتا ملے گا ویسے موڈی جی اگر آپ اس گنے کو یہی پہ بیچ دیتے تو میں بھی اپنا گنے کی گھیتی کو ان سیڑ جی کو بیچ دیتا لانو جی اگر آپ کو اپنی فصل گنے کی بیچنا ہے تو بیچ دو ان سیڑ جی کو میں تو بلال سہر میں ہی چینی مل میں لے جا کر اس گنے کو بیچوں گا بھائی سے موڈی جی اگر اس سیڑ جی کو یہ گنہ بیچ دیتے تو میں بھی گنہ اس سیڑ جی کو بیچ دیتا ارے کیجری بال موڈی جی جو کرتے ہیں سو سمجھ کے ہی کرتے ہیں لگتا ہے اس بار گنے کا مول زیادہ رہے گا نہیں تو یہ سہر کے بیپاری گاؤں میں گنہ خریدنے کیوں آتے ہیں ارے امیسہ جی یہ کیا کر رہے ہو کیا کر رہے ہو اپنی سائیکل کو پکر روڑ سے اتار کر لیچے کچھ سڑپ کی طرف کیوں لے جا رہے ہو تو لالو جی آپ ہی بتاؤ میں کیا کروں دو سہر اور کم سے کم دس گاؤں گھونجی اپنا لوگ لیکن کئی پہ مزدوری ملی نہیں رہی یہ کیا کرا جائے میں اب تو باپس اپنے گھر کی طرف سائیکل کو مول کے لے جا رہا ہوں گھر جا رہا ہوں میں ارے امیسہ جی ایسے جانے سے کیا بائدہ ہوگا گھر چلے جاؤں گے گھر بھی کوئی گاؤں میں کام دھوری ملے گا کام دھورتے رہو ایک نہ ایک دن کسی گاؤں میں مزدوری ملے گی سہر میں مزدوری ملے گی چلو ارے اپنا لوگوں کے پاس تو سائیکل ہے مودی جی بچاروں کو دیکھو وہ تو خالی جھوڑا لے کہ پیدل ہی چل رہا ہے رانو جی پیدل چلوں گا نہیں جب کوئی تم سب لوگ اپنی سائیکل پہ مجھے نہیں بیٹھا لوگے تو میں پیدل ہی مزدوری دھونڈرے کے لیے نگل پڑا ہوں کیونکہ میرے پاس تو کوئی سائیکل نہیں نہیں اور میں تم سے کوئی کم تھوڑی چل رہا ہوں تم جتنی تیز سائیکل چلا رہا ہوں اس سے تیزی میں چل رہا ہوں تم سے آگے بہت زبطہ ڈیگ ہے مودی جی ایک بات تو بتاؤ کتنے گاؤں گھوم کے دیکھا جائے کہیں تو کوئی کم مل نہیں رہا ہے بتاؤ کیا کرا جائے اب بتاؤ کم کی تلاس میں کب تک اپنا لوگ بھوگ ہوگے مجھے تو ممی جی نے چار پوڑی پانچ گتی تھی وہ تو میں کھا چکا اب مجھے بھوگ لگ رہی ہے راؤن بھوگ لگی یا کچھ بھی لگے کم کو تو دیکھنے ہی بنے گا کم ملے گا تبھی تو مزدوری ملے گی مودی جی میرے تو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ہم لوگ سائیکل اتنی تیز چلاتے ہیں لیکن پھر بھی آپ ہم سے زیادہ تیز آگے نکل جاتے ہو سائیکل سے جبکہ آپ پیتل چل رہے ہو میں تو گھر سے دو پرادے لیا تھا ایک پرادہ میں کھا گیا ایک یوگی جی نے لے لیا اب بتاؤ کام تو ملنا ہی رہا ہے کہی پہ سائیکل سے کب تک بھونا جائے میرے تو سائیکل کے سارے سے سارے ٹائر گز گئے انویر سماری تو سائیکل کے ٹائر گز گئے میرے تو پیتل چل کے چلتے جوتے سے جا رہے ہیں لیکن جب تک کام نہیں ملے گا چلنا تو پڑے گا ارے اکنے سے ایک آج پرادہ ہو رہے تمہارا ایک پرادہ کا گھر تو مجھا آ گیا بہت بڑی پرادہ بنا ہوا تھا گھر سے جو تم لائے تھے ارے موزی جی آپ پیتل چل سے چل سے تھک گئے ہوگے ایسا کرو آپ سائیکل چلالو اب میں پیتل چل لیتا ہوں چلو ہی ہوگی جی کم سے کم آپ نے یہ بات بولی تو نہیں تو یہ کوئی نوک تو اس طریقے کی بات ہی نہیں کر رہے